روس اور یوکرین کی بیچ ید میں یوکرین میں فسے بھارتی ہے شاتروں کے ساتھ دمہ جلے کے دو چھاتر بھی یہاں پر فسے ہوئے تھے لیکن پاس دن پہلے ایک چھاتر زمال خان باپس لوٹ آیا تھا تو وہیں اب آشیش پٹیل نامک شاتر بھی باپس لوٹ آیا ہے جہاں بھارت سرکار کے پریاس سے کندری منتری پرحلات سنگھ پٹیل کے پریاس سے دمہ کے شاتر اب دمہ پہنچے ہیں تو سب سے پہلے ان کے دوارا آشیش پٹیل کے دوارا جو ہٹا وکاسخن کے نیواسی ہیں انہوں نے کندری منتری پہلات سنگھ پٹیل سے ملاقات کر کے ان کا دھنیباد گیاپت کیا تو وہیں جلا پرشاشن کے پولس ادھیکشک اور کلیکٹر کا بھی دھنیباد گیاپت کرنے کے لیے آشیش پٹیل پورو منتری ڈاکٹر رام کرشک اسمریہ کے ساتھ پہنچا اور سبھی ادھیکاریوں کا دھنیباد بھی گیاپت کیا مالم ہو کی بڑی مشکت کے بعد یہ چھاتر بھارت پہنچ سکے ہیں اور بھارت پہنچنے کے بعد سکوشل اپنے پریجنوں سے ملے ہیں ایسے میں پورو منتری کے ساتھ کلیکٹر ایسک شیطن اور پولس ادھیکشک ڈیار تینیوال سے شاتر آشیش پٹیل نے ملاقات کی اور بات بھی کی بیرو رپورٹ ایسی این نیوز اکرین میں ایمی بی ایس پڑھنے والے دھموں کے دونوں جو اپنی بچے ہیں وہ ایک ایک وقتی جو ہے تین دن پہلے اور دوسرا جو ہے کل واپس آ گیا ہے اور وہ دونوں ہیلدی ہیں اور شاسن پرشاسن اور ان کے پریوار کو بھی جتنے بھی لوگ جو ہے اس میں جڑے رہے لگاتار ان کا منوبل بڑھاتے رہے اور لگاتار جو ہے ان کے چرچہ کرتے رہے اور ان کی واپس آنے کی جتنے بھی پرکریہ کی گئی ہے سبھی لوگ جو اس میں انوبلڈ ہیں سبھی لوگوں کو بہت بدائی اور دھنیواد بھی اور پرشاسن بھی جو ہے لگاتار کوشش یہی رہی ہے کہ ان کے پریوار کے ساتھ ہم لوگ سمپرک میں رہ کے کہ جتنا بھی ہم لوگ سائیوگ کر سکتے ہو پوری سائیوگ جو ہے وہ کیا جائے تو فائنالی جو ہے کیونکہ دونوں اپنے یہاں کے جو دونوں ایم بی بی سٹوڈنٹ سے وہ واپس آ گئے تو جتنے میں بھی اپنی ٹیم این ورڈ سبھی لوگوں کو میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں ہے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے سرکار میں دھنے ساتھی ہماری ہماری بہت سکہ ہمیں آشیت پٹل سے جیسے ہی جانکاری ملی نا تو ان کے پتا جی ملے ہمیں اس سے بات چیت ہوئی آشیت پٹل سے تو انہیں وہاں کی ساری پرستیتیوں کو بتایا اب وہاں پہ کاریب ایک ہزار لڑکے تھے کھار کیوں میں جو بانکرس تھے وہاں تو کچھ سمائے تو انہیں کھارے پینے کی ٹھیک بیبستہ ہیں جی پھر جیسے ہی بم بلاس ہونے لگے جی ہونے لگے تو جو مدد آتی تھی اس میں ڈکتے پیدا ہوگئی تو کتھنائی میں پڑت رہی تھی ہم نے بات کر رہی تھی تو پی ایموں کو بھی ہم نے سندیس بھیجا تھا سمانے مہرادہ سندیہ جی کے ہاں بھی سندیس بھیجا تھا میسے جیسے انہیں ریسپانس کیے سب نے مکمانتری جی نے بھی ریسپانس کیا سب لوگ کا جو جو سندیس بھیجا تھا وہ اس کے کارنے ہیں ان کے ساتھ میں اور بھی کاریب پانچ سات سو اور بھی لڑکے جاتے ہیں تو ان کو بھی سب کو رہت ملی اور آج یہ اپنے ہاں سدیس آگئے ہیں سورکشت آگئے ہیں وہ دکھت نہیں کیا وہاں دل میں بھی اپنے مانتری جی نے ریسپ کر کے ان کا سوگت کیا بھوپال میں ہم نے ان کو ریسپ کیا اور یہ دن لے آئے ہیں ابھی کلیکٹر تھا ان کا سب کا صحیح ہوگ رہا اور اس کے کارنے یہ سفلتا پھولوک یہ لوگ پر پس آگئے ہیں ان نے بھی خوب اپنا ساہج باندھ کے رکھا جو سب کا سندیس ملتا تھا سب سے بارچیت ہوتی تھی تو اس سے ان کا گھمت بڑھتی تھی اور ایسی کتھنائی کے سمائے میں بھون کے پیاسے رہے گا انہوں نے اپنے دیرہ اپنے ساہج کو باندھ کے رکھا اور اپنے یہاں پر پہنچ گئے پریسانی تو سب ہی پرکار کی ہوئی کھانے سے چلنے سے مطلب پینے سے ہر چیٹ کی پریسانی ہوئی ہے اب ایسی یو دیوت کی سیچیوشن پر تو یہ سب چیٹیں ہوتی رہتی ہیں اور ہم نے یہ سب پہلی بار تھا تو تھوڑا ہم بھی خبر آئے ہوئے تھے تو اب ان سب کے بیچ نکل کر آنا ان سمیں ڈاکٹر سی منتری جی کس منی جی کا ہی ہاتھ ہے ان کی بجے سے ہی ہم ادھر پہ آئے میرے ساتھ پانچسو ساتھ سو جو ڈسٹورنٹس تھے وہ بھی نکل گیا تو کہیں نے کہیں ان سب کا سریع ہے اور میں دھنواد بھی بابا جی کو بولنا چاہتا ہوں کیونکہ انہیں پھر آنگے باد کی مانینے سندیا جی سے اور مکھونتری جی سے سب سے ان کا ہی کانٹر پڑا کیونکہ یہ میرے پریبار میں بھی اتنی بات کرتے تھے دن میں دس بار ان کا میرے پاس کول آتا تھا اتنی یہ پریبار سے بھی میرے بات کرتے تھے تو یہ ہی تھا کس طرح پریشانی تھی اور کہاں فتح ہوئے تھے میں خارکی میں خسا ہوا تھا چوبیس تاریخ سے بوم بلاسٹنگ بغیرہ چوبیس سے دو تاریخ تک تو میں بانکرس میں ہی تھا تو اس ٹائم ہی میں ان سے کانٹر میں آ گیا تھا بابا جی سے اور پھر ادھر سے ہم نکل کر ریلوی سٹسن کے لئے گئے تھے تو ہمیں ٹرینس بغیرہ میں چڑھنے نہیں دیا گیا پھر اس کے بعد ہم پیدل چرکے پیسوچن اس کے بعد ہم پیسوچن نام کے ایک گاؤں میں گئے تھے تو ادھر پہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوارٹر اور اس میں کھانا، رہنا، پینا سب گورنمنٹ کی طرف سے اولیویل تھا اور اس کے بعد پیدانمنٹ کی وجہ سے ہم بسس میں آ کر رومانیا بارڈر تک اس کے بعد ہمیں فلائٹ میں ڈیلی تک چھوڑنا پیدانمنٹ کی وجہ سے پیدانمنٹ کی وجہ سے ہم ادھر تک اپنے گھر تک پہنچ پائیں ڈیلی